مولانا فضل الرحمن صاحب بھی اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے خواہاں ہیں ایک وقت تھا وہ زرداری صاحب سے اس بات پر تو ناراض تھے کہ انہوں نے نواز شریف کو واپس آنے کا کیوں کہا فوری الیکشن میں مشکلات ہیں اور مرب کو مسائل سے بچانا قومی فریضہ ہے 23 مارچ سے حکمرانوں کی رخصتی کا آغاز ہوگا پھر انہوں نے بڑی اہمیت کی حامل ایک بات کی کہ اسمبلی رکونیت کو طاقت بنا کر حکومت حاصل کر لیں گے خبر یہ بھی گرم ہے کہ مولانا فضل الرحمن 23 مارچ کے دن مارچ کے پروگرام کو ملتوی کرنے کا فیصلہ اب کر چکے ہیں پھر جب یہ بیان جیسی آیا تو وزیر دفعہ پرویس خٹک نے کہا کہ مارچ ہوگا نہ ہی اپوزیشن دھرنا دے گی اسے امران خا کی خوش قسمتی کہیں یا کچھ اور جب بھی اپوزیشن خصوصا پی ٹی ایم اسلامباد مارچ کی تاریخ دیتی ہے پھر نا جانے ایسا کیا ہوتا ہے کہ معاملہ ٹھوس ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک کومن ایجنڈا بھی ہونا ضروری ہے ہم حکومت کو گرانا ایک کومن ایجنڈا نہیں کہہ سکتے پی ڈی ایم کا اتحاد چند جماعتوں کا اتحاد فقط انتخابی اتحاد تھا انتخابات کے لیے انتحاد تھا یا اس حکومت کو گرانے کے لیے اتحاد تھا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ایک طرف عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو دوام بخش رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے ہم عوام کے لیے باہر نکلیں گے ہم مہنگائی کے لیے باہر نکلیں گے عوام آپ نے کہا سیکھ پا ہے اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کا کردار پہ ہمیں افسوس ہی ہو سکتا ہے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن بل کی عددی اخصریت کی مرضوری کو وہ سپرم کورٹ میں چیلنج کریں گے اپوزیشن کی طرف سے زبانی ووٹنگ چلنے دی گئی اور گنتی کروائی گئی تو حکومت کو ایک سپرم تاریس ووٹ میر گیا اور اپوزیشن کی جانب سے صرف تین عرقین نے اس کی مخالفت کی عوامی امنگوں کا کسی نے خیال نہیں رکھا آج تک اگر کسی نے کر کیا کسی نے عوامی امنگوں کی بات کی تو یا تو پھاسی چڑ گیا یا اس کو پھر معذول کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے نیا سال مبارک ہو اور آج کی ہماری یہ جو پاڈکاسٹ ہے یہ نئے سال کی پہلی پاڈکاسٹ ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ سال ہم سب کے لیے خوشیوں اور سلامتی کا سال ہو اور پچھلے دو سالوں میں جس وبا میں ہم سب مبتلا ہیں اس وبا سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو نجات دلائے اور اس دنیا کے اوپر اپنی رحمت جو ہے وہ نازل فرمائے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سال دوہزار بائیس کا آغاز ہو چکا ہے سال دوہزار اکس میں دوہزار بائیس کے بارے میں بڑی پیشن گوئیاں ہوئیں دیکھتے ہیں یہ دوہزار بائیس کا سال ہمارے لیے کیسا گزرتا ہے لیکن ہمارا پروگرام تجزیوں کا پروگرام ہے پیشن گوئیوں کا پروگرام نہیں ہے اس صورتحال میں ہم تجزیہ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا جو ابھی بیان ہے اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے خواہاں ہیں ایک وقت تھا وہ زرداری صاحب سے اس بات پر تو ناراض تھے کہ انہوں نے نواز شریف کو واپس آنے کا کیوں کہا لیکن آج خود بھی ان کی وہی ڈیمانڈ موجود ہے تو ان کے بیان کے بارے میں حاشمی صاحب آپ کیا کہیں گے صاحب جی بہت شکریہ شاہ صاحب پی ڈیم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بیان یقینی بڑی اہمیت کا حامل ہے جس میں کہا کہ فوری الیکشن میں مشکلات ہیں اور مرب کو مسائل سے بچانا قومی فریضہ ہے اور میاں نواز شریف وطن واپس آئے اس کے لئے وہ انہوں نے کہا کہ حکومت خوش نہ ہو پاکستان پی ویسپالٹی اور این پی ہمارے مخالف نہیں کیونکہ اپوزیشن رہنما شہباز شریف کی سربراہی میں یہ کٹھے ہیں اور مارچ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے اور تئیس مارچ سے حکمرانوں کی رخصتی کا آغاز ہوگا پھر انہوں نے بڑی اہمیت کی حامل ایک بات کی کہ اسمبلی رکونیت کو طاقت بنا کر حکومت حاصل کر لیں گے اس کے ساتھ خبر یہ بھی گرم ہے کہ مولانا فضل الرحمان تئیس مارچ کے دن مارچ کے پروگرام کو ملتوی کرنے کا فیصلہ اب کر چکے ہیں اس کے یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بلدیاتی انتخابات کا اگلا دوسرا مرحلہ خیبر پختون خواہ میں چھبیس مارچ کو جس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس لیے مہنگائی مارچ سے بلدیاتی انتخابات کے نتائج متاثر ہو سکتے ہیں اس لیے اسلام آباد کی طرف مارچ کا پروگرام کے لیے نئی تاریخ دی جائے گی پھر جب یہ بیان جیسی آیا تو وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ مارچ ہوگا نہ ہی اپوزیشن دھر نہ دے گی مولانا فضل الرمان کے دراصل اس بیان سے بہت سے معاملات پر کلی اترتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے جن میں مایوسی کا پہلو زیادہ نمائیہ ہے اگرچہ ملک میں عوام کا غصہ آسمان کو چھوڑا ہے اور مہنگائی اور ٹیکسس کی بھرمار سے عوام کا کچومر نکل چکا ہے ان میں مزید سکت بھی نہیں کہ وہ زیادہ تر ان حالات میں خاموش رہ پائے لیکن اب اسے عمران خان کی خوش قسمتی کہیں یا کچھ اور جب بھی اپوزیشن خصوصا پی ڈی ایم اسلام آباد مارچ کی تاریخ دیتی ہے پھر نہ جانے ایسا کیا ہوتا ہے کہ معاملہ ٹھوس ہو جاتا ہے اس سے تو یہ وضاعت ہوتی ہے کہ ممکنہ حد تک پی ڈی ایم اپنی تحریک کے منطقی انجام اور نتیجے کی زمانت کسی اور سے طلب کر رہی ہے جو شاید ابھی تک زیر التوا ہے یا اس پر فیصلہ نہیں ہوا یا پھر اقتدار کا کنٹرول ٹاور کو مارچہ دھرنے کے لیے دریئے معذول کرنے کو تیار نہیں اور وہ چاہتے ہیں حکمران جو ہماری حکومت ہے اس پارلیمنٹ کے ذریعے ممبران اسمبلی حکومت کو تبدیل کریں شاید یہی وجہ ہے کہ مولنا ایک عرصے سے کے بعد پہلی بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی رکونیت کو طاقت بنا کر اور حکومت کو تبدیل کریں گے جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ عاصف علی زرداری صاحب کا بیانیت تھا جس کا اخلاف میاں نواز شریف اور مولانا نے کیا تھا اگر اسی بیانی کی طرف ہی لوٹنا تھا تو پھر پی ڈی ایم کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی تھی کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں عرقین نے ہی اس حکومت کی چھٹی کرانی ہے تو پی ڈی ایم جو بظاہر محسوس ہوتا تھا کہ سٹریٹ پاور کی ذریعے حکومت کو دباؤ میں لاکر فرق نہیں کر سکتی تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا پی ڈی ایم ان چند جماعتوں کا انتخابی اتحاد ہے جس میں کچھ فیصلے اندرونے میں خانہ تیہ کیا جا چکے ہیں جس طرح خیبر پختونخواہ جے یو آئی کے حوالے کر دیا جائے پنجاب مسلمی نون اور سندھ سے مشترکہ امیدوار کنٹیسٹ کروائے جائے تو ایسی صورتحال میں عام انسان کا سوچنا بھی درست ہے کہ عوام کے دکھ درد کا مدعوہ اب کس کے پاس ہے اور پھر دوسری بات جو کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا کہہ کر اب دو سوالات ضرور جنم لیتے ہیں کیا مولانا نے اسٹیبلشمنٹ کے بیانی کی ترجمانی کی ہے جو آج ہی میاں نواز شریف کو معاف کرنے کو تیار نہیں انہیں سیاست میں کسی طرح ان کی بیٹی کو اور ان کو کردار دینے کو تیار نہیں اور دوسرا سوال پھر ضرور یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا یہ سمجھ چکے ہیں کہ حکومت کی تقدیر کا فیصلہ سرکو پر ہونا چاہیے اور اس کے لیے مسلم لیگ کے کارکران کو چارج صرف میاں نواز شریف ہی کر سکتے ہیں اگر میاں سے وطن واپس آتے ہیں تو کارکران اس دھرنے میں یا مارچ میں بڑے جذبوں کے ساتھ شریک ہو کر قربانیاں دینے پر امادہ ہو جائیں گے تو پی ڈی ایم کی پی در پی بیک فٹ پسپائی امران ہاں کے لیے ان کی حکومت کے لیے اکسیجن کا کردار ادا کر رہی ہے جو عوامی غزب کا شکار ہونے کو ہے جی جی بالکل سر آپ درست فرمارے لیکن آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی تحریک تو ایک جہدہ مسلسل کا نام ہوتا ہے پی ڈی ایم تو وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے والا حساب رہا ہے پی ڈی ایم کا تو اس میں جہدہ مسلسل والی بات تو کہیں رہی ہی نہیں ہے اور اس کے لیے ایک کومن ایجنڈا بھی ہونا ضروری ہے ہم حکومت کو گرانا ایک کومن ایجنڈا نہیں کہہ سکتے ہم مہنگائی کو عوام کی فلاح کو کومن ایجنڈا ضرور کہہ سکتے تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا ہو بیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یہ عوام کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ تحریک سو کال تحریک چلانے کے اوپر مذر تھے یا اپنے اقتدار کے لیے یہ تحریک چلا رہے تھے جی یہ تو میں نے پہلے ہی سب بات کر دی تھی نا اسی کے اوپری کہ بیسیکری یہی ایک سوال پیدا ہو چکا ہے کیا پی ڈی ایم کا اتحاد چند جماعتوں کا اتحاد فقط انتخابی اتحاد تھا انتخابات کے لیے انتحاد تھا یا اس حکومت کو گرانے کے لیے اتحاد تھا تو اب یہ سوال ضرور ان پر سبت ہو جاتا ہے جس کا جواب مولانا فضل و رمان بہتر انداز سے دے سکتے ہیں لیکن ہم نے بینل سطور میں ان بات کو سمجھنا ہے اور ہم سمجھ بھی چکے ہیں کہ پیچھے پسے پردہ کیون سے معاملات ہو سکتے ہیں جی جی بالکل صرف درست کہہ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا جھکاؤ اپوزیشن جماعتوں کی طرف ہو رہا ہے تو عمران خان کے ساتھ اب ان کی کوئی کھٹ پٹ تو نہیں چل رہی اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات ہر صحبے فکر و نظر جانتا ہے کہ سیول حکومتوں کو ناقص کردگی کی وجہ سے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی نرازگی کی بیحث فارغ کر دیا جاتا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ابھی تک عمران خان سے اس طرح کی بیزاری پیدا نہیں ہوئی جس سے اب آگے بڑھ کر وہ نفرت میں کی صورت اختیار کر لیں کہ وہ اس کی چھٹی کروا دیں ہمارے بہت سے تجزیہ نگار اپنے اپنے تجربوں کی بنیاد پر اگرچہ پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ وزیراعظم نے کہ بھی وزیراعظم عمران خان کے حکومت اسے جنوری میں فارغ ہو جائے گی فروری میں فارغ ہو جائے گی مارچ میں فارغ ہو جائے گی تو یہ پیشگوئی ہے لیکن وزیراعظم نے چونکہ تین ماہ کے میں تین نائے سپاہ سالار کی تقرری کا اعلان کرنا ہے اس لئے مارچ کا مہینہ ان کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ جنرل کمر جاوید باجبا نے تو پچھلے سال اکتوبر میں خارجہ اور دفاعی کمیٹیوں کے عراقین کو بربلا کہا تھا کہ وہ آئندہ اپنی سروس میں ایکسٹینشن کے اب خواہش مند نہیں تو وزیراعظم نے مارچ میں اگر نائے سپاہ سالار کی تقرری کا اعلان کریں گے تو ان پر کوئی ایسا دباؤ بھی نہیں ہوگا تو یہ میں اپنی طرح ہی سمجھ رہا ہوں اور اپوزیشن کے رحمہ ہما وقت کون نہیں جانتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنے پر کمر بستہ ہوتے ہیں ان کی شامع اسٹیبلشمنٹ کے افسران اور راتیں ان کی خشنودی میں گزرتی ہیں اور اسی طرح اپوزیشن ہر طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن کے پاس بیچنے کو کچھ بہت کچھ تھا لیکن سب نے شرم ناق سمجھوتے کر رکھے تھے اور اس کو اب وہ اگر اپوزیشن ایک اپنے تہین ایک بہتر طور کے اوپر حضب اختلاف کا کردار ادا کرتی تو یقین ہی عوام منتظر تھی اس کے لیے اور عوام حقومت کو اگر ڈر بھی ہے اور خوف بھی تھا تو وہ عوام کی اس غصے کا تھا اس غضب کا تھا جس کی ان کو یہ احساس تھا کہ اس سے ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا اور اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی لالچ اور خوف کا ہتھیار تھا جس سے اپوزیشن نے ان کے ساتھ سمجھوتا کیا لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو ابھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج بر ہے اس لیے اگر میں ہم یہ کہیں کہ عمران خان کو کوئی طاقت اس کو حکومت سے معذول کر دے گی تو یہ میرا خیام میں خام خیالی ہے ابھی تک ہوئی ایسی بات سامنے نظر نہیں آتی اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی یہ پانچ سال کا ٹائم مکمل کریں گے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو اور ایمین میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو بھی اور اگر خوف ہونا چاہیے تو ان بوکھے ننگے لوگوں کا خوف ضرور ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے اس خوف پر ریاستی جبر کے خوف پر قابو پا کر اس بدبودار اور مکروح نظام کو اپنی عوامی طاقت سے وہ تحلیل کر دیں گے پھر ان کی یہ قیادت یہ سیاسی گسے پٹے مطلوق جماعتیں نہیں کریں گی بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پار وہ قیادت اپنی خود کریں گے جی سر ہم پچھلی دو حکومتوں میں ایک پیٹرن دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شخصیت کو الیمنیٹ کیا جاتا ہے پارٹی کو الیمنیٹ نہیں کیا جاتا تو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیچ پہ ہیں لازمی نہیں ہے کہ عمران خان کو نکال کر پی ٹی آئی کو رکھا جائے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیا آپ کی بات کو درست سمجھا جائے اس بات کو جی میں یہ اس لیے کہتا ہوں اس کے پیچھے میری ایک دلیل ہے دیکھیں اس وقت عمران خان نے انتہائی غیر مقبول فیصلے جو اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر کیے ہیں جو کوئی بھی سنسیبل پلٹیکل جمال ایفورڈ ہی نہیں کر سکتی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تھے تو اس نے ساری لانتیں اپنے اوپر تھوپنی ہیں ساری کالک اپنے اوپر تھوپی ہے اور جنہوں نے ان سے وہ کام کروایا ہے وہ پسے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی ہاتھوں میں ان کی باغی ہے اور اس سے بہتر اسٹیبلشمنٹ کو بندہ بھی کوئی نظر نہیں ملے گا نہ شہباز شریف کو کہتے ہیں تو شہباز شریف بھی غیر مقبول نہیں ہونا چاہیں گے اس طریقے سے وہ ٹیکسز اس طریقے سے آئد نہیں کریں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں نہ ہی پیپلز پالٹی اس جگہ پر اس مقام تک آگے جائے گی کہ جہاں عوام کا غصہ و غیض اور غضب کے وہ نشانہ بن جائیں اور انتہائی غیر مقبول ہو جائیں پورے پاکستان میں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا وہ ایجنڈا اس پہ بالکل منوعان اس کو کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو اس سے بہتر کوئی کردار ادار نہیں کر سکتا تھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ابھی ایک پیج پر ہیں ابھی کچھ اور بھی ان سے کام لینا مقصود ہے جی اچھا عامر صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ایک طرف عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو دوام بخش رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اپوزیشن جماعتیں جو کہ اس بات کی دعوے دار تھیں کہ ہم عوام کے لیے باہر نکلیں گے ہم مہنگائی کے لیے باہر نکلیں گے عوام آپ نے کہا سیکھ پا ہے لیکن اس کے باوجود اپوزیشن جماعتیں آپ کے خیال میں کیا وہ عوام کی امیدوں پر پوری اتر رہی ہیں اور اگر وہ پوری نہیں اتریں گی تو عوام ان کا کیا حل کرے گی دراصل اپوزیشن کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک وہ اپوزیشن جو پارلیمنٹ کے بہر ہے ہم اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کا کردار پہ ہمیں افسوس ہی ہو سکتا ہے شاہ صاحب کسے ہی یاد نہیں کہ اپوزیشن کی صفحہ اول کی لیڈرشپ نے سترہ نمبر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن بل کی عددی اخصریت کی منظوری کو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے لیکن پھر تین مسئلیتوں کے پیچے نظر اپوزیشن نے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج نہیں کیا وہ خاموش ہو کر اس کو تسلیم کر لیا پھر یہی بات تیس دسمبر کے اجلاس میں بھی اسی طرح کہ ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے جب اپوزیشن کی طرف سے زبانی ووٹنگ چلنے دی گئی اور گنتی کروائی گئی تو حکومت کو 145 ووٹ مل گیا اور اپوزیشن کی جارب سے صرف تین عراقین نے اس کی مخالفت کی اور یہ مقام شرم تو یہ ہے کہ گنتی میں اپوزیشن کے عراقین کھڑے ہونے کی بجائے اپنی اپنی نشستوں پر آرام سے بیٹھے رہے یہ سارا طرز عمل عوام قوم دیکھ رہی ہے اور ان کی ایک طرز عمل قوم کے لیے بھی لمائے فکریا ہے کہ جب بھی عوامی مفادات پر آواز اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اپوزیشن کے بیشتر عراقین اجلاس سے ہی غیب ہو جاتے ہیں اس زمنی یا منی بجٹ کے اجلاس میں بھی اب یہی ہوا حالانکہ یہ سب جانتے تھے کہ زمنی بجٹ ملک اور قوم کے لیے بلیک ہول ہے اس پر اپوزیشن کے بیشتر عراقین کا رویہ انتہائی مشکوق اور اب یہ لیڈرشپ کا کام تھا کہ یہ معلوم ہی کر لیتے کہ یہ ہمارے جو اونریبل میمبرز ہیں کہ ان کے اشاروں پر اجلاس سے غیب ہو جاتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ قوم میں جہاں غم و غصہ بڑھ رہا ہے وہیں ان سیاسی جماعتوں سے بیزاری کا انصر بھی غالب ہے ان پر تو یہ اپوزیشن کا کردار کوئی کسی حوالے سے بھی نہ تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی مثالی رہا ہے بلکہ شرم راک رہا ہے اور اسی طرح جب ان کی مرضی ہوتی ہے کمانڈر انڈ چیف کو ساری جماعتیں یونیمیسلی اس کو کٹھے ہو کر اس کو تین سال سے ایکسٹینشن دلیا دیتے ہیں اور حالانکہ سپرم کورٹ نے آپ کو علم میں ہے کہ گیند آپ کے کورٹ میں ڈال دی تھی آپ کو باقتیار پارلیمنٹ کو کر دیا تھا کہ آپ کمانڈر انڈ چیف کے بارے میں فیصلہ خود کر لیں لیکن پھر ہم نے کیا کیا ہم تنقید عدلیہ پہ کرتے ہیں ہمارے پارلیمنٹ انڈن سے عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں لیکن عدلیہ نے اس بارے اگر آسف سعید خوصے نے وہ فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے کے روشنی میں پارلیمنٹ کے عراقین کو غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کا ساتھ دینا چاہیے تھا وہی کام کرنا چاہیے تھا وہی کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہی عمل کرنا چاہیے تھا جو عوام کے تقاضوں اور ان کی سوچوں کے ہمانگ ہوتا لیکن یہاں بھی ان کا شرم ناک کردار تھا اور اس پر تعویل دیتے پھڑتے ہیں کس کس کو تعویل دیں گے ان کو شرم آنی چاہیے سوالے سے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی وہاں سے کنٹرول ٹاور سے ان کو ایک سیگنل آتا ہے صرف ہے کہ ایک سیگنل آتا ہے تو فورا پساتھ پلوٹ جاتی ہے ان کے سارے میمبرز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہوتی وہاں کو بیٹھتے ہیں اب وہ لوگ پھر مسلم لیگ نون میں بیٹھے ہوئے ہیں پیپس پالٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن ان کے اشاروں پر تم لوگ یہ کام کرتے ہو تو یہ ایک اس نورا کشتی کشتی کو امام با خوبی سمجھ رہی ہے کہ یہ کس کے کنٹرول میں ہے پوری پارلیمنٹ کس کی کنٹرول میں ہے کون اس کو ربرٹ سٹیم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوہزار تئیس کے بعد بھی عمران خان ہی حکومت میں ہوں گے میرا خیال ہے اس کے بعد جس انداز سے جو ان سے کام لینا مقصود ہے تئیس سے تک لے لیا جائے گا اور یہ میں پھر ارز کر رہا ہوں یہ فوج کا ایجنڈا نہیں یہ سامراجی قوتوں کا ایجنڈا ہے یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا جو ممکن حد تک جغرافیہ ہی ہے حیثیتوں کو تبدیل کر دے یہاں بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے یہ ان کا ایجنڈا ہے سامراجی قوتوں کے ایجنڈ کے طور پر دلال کے طور پر ہمارے حکم جو کنٹرول ٹاور ہے وہ کردار ادا کرتے رہے اور ایمپلیمنٹ کرواتے رہے ہیں آج تک اور انہی کے زیر تابع ہیں عوامی اومنگوں کا کسی نے خیال نہیں رکھا آج تک اگر کسی نے کیا کسی نے عوامی اومنگوں کی بات کی تو یا تو پھانسی چڑ گیا یا اس کو پھر معذول کیا گیا بڑی ہمیلیٹ کر کے اس کو بزد کیا گیا اس کو فارغ کیا گیا بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور آپ نے پنی گفتگو میں ایک بات کی کہ غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو غیرت اور حمیت کا مظاہرہ تو تب ہوگا جب غیرت ہوگی اور لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ غیرت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے اور دیکھا یہ جائے گا کہ اگلی کٹ پتلی کون ہوتی ہے اگلا کٹ پتلی وزیر آزم کس کو بنایا جاتا ہے یا اگلی پارلیمنٹ کون سی ربر سٹیمپ ہوتی ہے شاہ صاحب میں ایک عرض کروں گا میں آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں میں معذرت چاہوں گا غیرت اور حمیت سے ان کا اتنا ہی تعلق ہے جس طرح جسم فریش توایف کا حیاء اور شرم سے تعلق ہوتا ہے بس بہت خوبصورت بلکل زبردست بات کی سر آپ نے اور یہی اصل میں علمیہ ہے ہماری لیڈرشپ کا اور اگین جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات عوام کو سوچنی پڑے گی کہ انہوں نے اپنے محلے کے کسی شریف شخص کو چن کر پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے یا اپنے محلے کے بدماش کو چن کر پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے جب تک آپ اپنے محلے کے بدماشوں کو چن کر پارلیمنٹ میں بھیجتے رہیں گے تب تک ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی کوالٹی ایسی ہی رہے گی جیسی کہ آج موجود ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اس امید کے ساتھ کے سال دو ہزار بائیس جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا سال ہو سال دو ہزار بائیس جو ہے وہ امیدوں کا سال ہو اور آنے والے وقت میں ہمیں ایک بہتر قیادت ملک کو لیڈ کرتی ہوئی ملے اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہی اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے مجھے اور آمیر شہباد حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ